اس سے مراد جمعہ یا دیگر نماز ہے تو انہوں نے کہا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں کہ اگر میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی کہتے نہ سنا ہو جو وہ رسول اکحاب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں انہوں نے جمعہ یا غیر جمعہ کا ذکر نہیں کیا اور عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ کیسا فرمان ہے کہ میں ان کے گھروں پر آغا لگا تو یہ ایک عجیب و غریب ورلڈ وائٹ کلچر بن گیا ہے کہ لوگ جماعت کی پابند ہی نہیں کرتے اور عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک عدد یہ نہیں دی آپ باقاعدہ جماعت سے نماز عدا فرمایا گیا باقاعدہ بڑے بڑے اس میں معاقیات جہاں اللہ تعالیٰ لے کے اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اللہ نصیب کرے ایک کاش کہ آپ اور ہم سب جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے شرعی عذر ہے شرعی رکاوٹ ہے تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے مگر ایسا ہے نہیں بزائے نہیں ہر ایک کے ساتھ انسانی ہے بہت کم لوگ اس میں آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس کوئی شرعی عذر ہوتا ہے زیادہ تر سستیوں ہوتی ہیں اور مسجد ہوتی ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہوتی چند نمازیں پڑھتے ہیں چند نمازیں نہیں پڑھتے ایک تعداد فجر میں سستی کرتی ہے تعداد عیشہ میں سستی کرتی ہے مطلب کہ بات میں ایسا شوکی میکنے جماعت سے نماز کے اپنے ملک میں بھی ایسے آپ کو ملے گے اور باہر بھی ایسے جماعت کے شوکی کہ جو وقت پر گاڑی سٹارٹ چلے گئے یعنی باہر ملکوں میں آپ یورپ چلے جائیں یوکے چلے جائیں یا دیگر اس طرح کے ممالک ان میں غیر مسلم مملک جو ممالک ہیں اور ان کے مسلمانوں کے بھی ایک تعداد ہوتی ہے مگر ان ممالک میں مساجد اتنی قریب قریب میسر نہیں ہوتی تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے دور دور مساجد ہوتی ہیں اور بننے کے بھی اتنے آسان انداز نہیں ہوا کرتے مگر بعض وہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو جماعت کے ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ بس یہ جماعت کا وقت ہوگا گاری سٹارٹ کریں گے اور پانس ساتھ میرٹ کی ڈائیوی ہوتی ہے سبھی دو تین چار کلومیٹر دوروں کی بسیت جی ہاں دو تین چار کلومیٹر دوروں کی بسیت مگر یہ جماعت سے نماز پرنے جاتے ہیں جماعت سے نماز پر کراتے ہیں اچھا بات ایسے میں نے بزرد دیکھے بڑی عمروں کے دیکھے جماعت سے نماز پرنے جائیں گے مساقتوں پر اصل مغرب اور عشاء یہ اتنی دور نہیں ہوتی قریب قریب ہوتی ہے تو اب ان کو پتہ ہے گھر جائیں گے دوبارہ آئیں گے پھر جائیں گے پھر آئیں گے تو ان کے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو وہاں مساجد میں کیا ہے جو باہر بینچ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں پرسیاں مغیرہ بھی لگی بھی ہوتی ہیں ایسا نظام باہر ممالک میں بھی ملتا ہے تو اب یہ نماز پڑھیں گے جہاں مسجد میں ستنا بیٹنا ہوگا بیٹھیں گے باہر آکر بیٹھیں گے باہر آکر بیٹھیں گے پھر آسان ہوگی پھر یہ نماز کے لئے مسجد میں چلے جائیں گے پھر باہر آکر بیٹھیں گے تو یوں یہ پھر عشاء پڑھ کر کر جائیں گے یا پھر مغرب پڑھ کر جائیں گے کھانا کھا کر آئیں گے ہرے واقعی بعض ایسے ممالک ہیں جن میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اتنا مدینہ مدینہ اعتمام ہے اتنا مدینہ مدینہ اعتمام ہے یہ میرے انہیں آپوں سے دیکھا جماعت سے نماز پڑھنے کے بعض ممالک کے بعض مسلمان بڑے شوکی ہیں بہت شوکی ہیں بعض ممالک کے مسلمان ہر خلق کا مہنی کہتا اس میں میں ترکی ہم ترکی گئے پچھ لpool дня ترکی مصریف جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے ترکی کی ایک تعداد کہ یہ جذبہ ہے کہ وہ مسجد میں آنکھر آزان سنتے گے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیں اور سنت قبلیہ پڑھنے کا بہترین جذبہ یعنی مسجد میں آنکھر آزان سنتے گے اور آزان سنتے سو آزان ختم ہوئی اور اس کے بعد سنت کا وقت سنت ادا کر لی جماعت کھڑی جماعت سے نماز پڑھ لی پھر سنتے اور نوافق پڑھیں گے پھر بڑی تعداد بڑی تعداد دو چار چھے نہیں بڑی تعداد بڑی تعداد بیٹھ کر تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ ہو پر یہ تصویحات پڑھیں گے تصویحات کے بعد دعائے سانی ہوئے اور اس کے بعد بڑی تصنی کے ساتھ بھی پھر مجزے سے باہر لکھتے یہ آنکھوں دیکھی بات عرض کر رہا اور اس میں نوجوان بھی جمعہ میں بھی ان کا یہ ہمارے ہیں تو دو فرس بڑے نگل رہے دو فرس بڑے نگل رہے ہیں دو فرس بڑے وہاں بھائی اب یہ کتنے ہی ہم موجود ہیں افتاوار اشتماع میں ان سے بڑے بڑے میرے جمعہ دیکھیں اور جمعہ کے فرس سنتوں کے بعد بڑی بڑی تعداد کے اندر اسلامی بھائی معاشقہ نے رسول بیٹھے دیتے ایسا جنگہ نہیں ایسا میں ہی کیوں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ بلکن ہر طرف کوئی بہتا عجیب اخری معاول ہے ایسے لوگ ہیں اور ہم ہمارے لیش پر ترضیم ہیں اچھا پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی شاید انہوں نے یہ بچپن سے یا تو حدت ہے یعنی یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سمجدار بچوں کو لے کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آنے کا زبردہ سوچہان ہے بے نمازی بھی ہیں عیتقہ میں انکار نہیں کرتا مسجد سے دور بھی ہیں انکار بھی انکار نہیں کرتا جماعت سے نماز ہاں پڑھنے والے بھی انکار بھی انکار نہیں کرتا اور یہ افصریت ہے بگر یہ بھی ہماری آنکھوں نے دیکھا ہم نے فجر کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑی ہیں بڑی بڑی مسجد ہے فل فجر میں فل فجر میں فل یہ ایسے ممارک یہ زمین پر ہیں اور آج بھی ایسے مسلمان زمین پر ہیں جو بالکل جماعت کا اعتمام کا ڈیسپ میں ایک تعداد وہ آپ کو ملے گی جو علیہ اور نباس سے ملکل آپ کو کہیں بھی ہی لگے گا یا یہ کیسے مسلمان ہیں مگر جماعت کے آبی جماعت کے پابل اٹھے اور چلے گئے بڑی بڑی مارکٹوں کا ہار میں جانتا ہوں بڑی بڑی مارکٹ ہے ہمارے شہد کی کیا مارکٹ اٹھے ہوں گی بڑی بڑی مارکٹ ہے جماعت کا برد ہوا مسجد ویزار میں یہ اٹھ کر سیدھا مسجد بچے کے فل بسو خادے فل اتنی اتنا اعتمام ہے تو ان کو بچپنس کے جا تو جماعت کے اعتمام پر ان کو کوئی روایتیںқیں سنائے گئے ہیں ان کے بچپنس کے والی کے خاندان کے اندر اتنا جماعت کو اعتمام ہوگا کہ ان کے کاروبار کرنے والے لوگ بھی ہمارے ہاتھوں واہ وقت ہیکٹری کے اندر اور یہ اس لیے ہے کہ جب کوئی شخص وضو کر کے اسے خوب اچھی طرح کرے خوب اچھی طرح وضو کر کے پھر مرسل کی طرف چلے اس طرح کے نماز کے لوا کسی اور ارادے نے اسے گھر سے نہ نکالا ہو تو وہ جو بھی قدم اٹھائے گا اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ یعنی جنت میں بلند کر دیا جائے اور ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا پھر مسجد پہنچ کر جب وہ نماز وضع کر لیتا ہے تو جب تک اپنی جائے نماز یعنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے فریش کے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وضو نہ ہو جب تک بے وضو نہ ہو جائے فریش کے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے کہ اللہ اس پر رہن فرما اور وہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے نماز ہی میں لیتا ہے اللہ نصیف کرے جماع سے نماز پھرنے کا اللہ ہمیں جذبہ نصیف کرتے ہیں اسے واقعی دنیم رفتار کے ساتھ ان کو جماع کا جذبہ جس فاروق کے آس پر رضی اللہ تعالیٰ نوکی تھی کہہ جو یہ تھی کہ جماع سے نماز حدا جمع امامات کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا کی مصروفیت نہ ہوتی تو یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی عزام بھی میں دیا گئے یعنی عزام دینے گا جذبہ بھی میرے فاروق کے عزام مدیر اللہ تعالیٰ نوکی نے اپنا اظہار فرمایا یہ کیفیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے کر دیتے نماز پڑھتے ہیں صدی کے اکبر نماز پڑھائے یعنی صحابہ اکرام علیہ و اگران میں جماعت کا صبردست اکتماع و زبردست ان کا مطلب حملہ ہوا کرتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے انشادات سکھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے فرماتے ہیں جو پسند کرتا ہو کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت کے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کی وہاں پابندی کرے جہاں عزان دی جاتی ہے یعنی مسجد میں بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سننِ حدا جاری فرمائی ہے اور یہ نمازیں بھی سننِ حدا میں سے ہیں اب اگر تم نے اپنے گھروں میں نمازیں پھر لیں جیسا کہ یہ بریکٹ میں لے گا کسی خواد منافق کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں پڑتا ہے تو تم نے اپنے نبی کی سنت پر تر کر دیا اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت پر تر کر دیا تو تم گھمرا ہو گئے اور جو شرط وضوح کرے تو خوب اچھی طرح وضوح کرے پھر ان مسجدوں میں میں سے کسی مسجد کے ارادے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے مطلے جو اس کی را میں اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک درجہ بلد فرما دیتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے میں نے اپنے ساتھیوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ جماع سے وہی منافق پیچھے رہتا تھا جس کی منافقت سب کو معلوم ہوتی تھی اور بعض آدمیوں کو جو بیماری اور کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے دو آدمیوں کے درمیان پکڑ کر آیا جاتا اور سب پر کھلا گیا جاتا ایسے نماز کے جذبے میں نے کتابوں میں پڑھے میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے استعمیم بھائیوں راوی کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سننِ ہدا سکھائیں اور یہ عزام والی مسجد میں نماز با جماعت پرنا یہ سننِ ہدا میں سے ہے پیارے آقا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بے شک اللہ تعالیٰ جماعات کے ساتھ نماز پرنے والے سے بہت راضی ہدا ہے ایک اور روایت میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے حضو کیا تو خوب حضو کیا پی جانبِ مسجد نمازِ فرض کے لیے چلا تو امام کے ساتھ نماز پڑھی اس کے گناہ بخش دیئے پیارے پیرے اسلامی بھائیوں مربانی کریں اور اس کو سخت سزا دی جائے گی اگر بڑوسیوں نے سکت کیا خاموش رہے تو وہ بھی گنہگار ہوئے ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمیں جماعات سے نماز پڑھنے کی سعادت ملے رات رات دیر دیر تک جاتے اور فجر کی جماعات چھوڑ دیتے اللہ اللہ ایک مرتبہ میرے آقا فاروق عزم رضی اللہ تعالی انہوں نے صبح کسی کو نماز میں نہ پایا بازار تشریف لے گئے راستے کو ان کا گھر تھا ان کی وردہ کے پاس جا کر فرمایا کہ میں نے ان کو نماز میں فجر کی نماز اور صبح کی نماز میں نہ پایا کہا راہ میں نماز پڑھتے رہے پھر نیت آگئی تو میرے آقا فاروق عزم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صبح کی نماز با جماع سے پڑھوں یہ میری رضی کیسے بہدر ہے کہ رات میں پیام کروں یہ ہے فجر کی جماع سے نماز پڑھنے کی برکت اور اس کی تاقید ہے جو پہر بہت تاقید ہے صحبہ کرام کے بعض قوال لیتے ہیں کہ منافق کو فجر و عشانے پہچان جاتے ہیں یعنی منافق فجر و عشانے نہیں آیا کر دیتے جماع سے یہ پہچان بن جاتے ہیں اس کے لیے جو دعوت اسلامی کا جو مدنی نام ہے کہ عشاء کے دو گھنٹے کے اندر گھر چلا جائے اور سو جائے میرے میٹھوں پہر اسلامی پہلے سو جائے آج سوتے گئے گھر جاتے ایک تازہ دے گھر جاتی اور گھر جا کر یہ لگ جاتی اس میں موبائل میں سوشل ویڈیا ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں یہ ویڈیو وہ ویڈیو اچھا باس اللہ کی پناہ بیٹھے بیٹھے پھر موبائل پر میں گینے کے نہ شروع کر دیتے ہیں سوتے نہیں عجیب وغری بھرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ مکتب کے کوئی عبادت کرتے ہیں نہ کوئی مطالعہ کرتے ہیں اللہ بھائی سو جاؤنا تاجد پر جانا بھائی صدای مدینہ نگانے کے لیے باہر نکلنا فجر کی نماز با جمال ادا کرنا آپ سوچو تو صحیح سے ہم اپنے اس زندگی کے اتنے قیمتی نمہات کو موبائل فون سوشل ویڈیا ویڈیو گیل اور ادھر ادھر کی وہ چیزیں سننا کرنا بات اسی میں ہم نے نکال دیا اچھا جس کو سنتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی کٹ کاؤں نہیں ہے جس کو سن رہے ہیں اس کا سننا کیسا میرے آلہ آلہ آزد رحمت اللہ تعالیٰ کا جب میں اس کو بیان کر رہا ہوں زیمن میں میرے جماعت کے مطالعہ آپ کو کچھ عرض کیا حضرت صدر الشریعہ عمجد علی عظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آلہ آزد رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ عادت مبارک کی کہ دو تین کے علاوہ کسی کیا بیان نہیں سنا کرتے دو تین ہی تھے جن کا بیان سنتے ان دو تین میں فرماتے ہیں کہ میں بھی دھانا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی آپ ان کا بیان سنا کرتے تھے آلہ آزد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے عموماً یہ باز کرنے والے بیان کرنے والے افراد اور تفریر ان میں ہوتی ہیں یہ اعتداء نہیں رہتے متدر نہیں رہتے بیانس نہیں رکھتے ان کے بیان کے اندر اور حدیث کے بیان کرنے میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دیا کرتے ہیں اور ان کی حدیث ان کو حدیث قرار دے دیا کرتے ہیں جو یقیناً حدیث نہیں ہے الفاظ حدیث کی تفسیر و تشریح اس میں بیان نکات عمر آخر ہے اور یہ جائد ہے مگر نفس حدیث میں یعنی کہ اس طرح کے حدیث کی تشریح کرے یا حدیث کی تفسیر بیان کرے ایک خلاصہ بیان کرے جبکہ یہ کر سکتا ہو اور اس کے معاملے میں بھی یہ صحیح ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے مگر نفس حدیث میں اضافہ اور جس شیئر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا ہو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نسبت کرنا یقیناً وزیر حدیث کی گھرنا ہے حدیث کو جس پر صد ورید ہے لہذا میں ایسی مجالے میں شنکر پس فرن نہیں کرتا جہاں اس قسم کی خلاف شراب آتا ہے یہ میرے آقا عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہترین اور خوبصورت انداز مبارک ہے کہ یہ کس کا سننے بھئی بیان کس کی اب سوشل میڈیا ہے اب جس کا بھی آیا سن لیا اچھا اب تو یہ مسئلہ ہے کہ جو لکھ کر بھیجے لیجے بخاری بھئی بخاری کا حدیث ہوگی بھائی بھائی کس نے بھیجا کسی نے لکھ کر بھیجے یہ بخاری ہے تو آپ نے مان لیا کہ یہ حدیث بخاری تھی ہے کسی لکھ کر بھیجی ہے یہ مسلم تھی ہے آپ نے مان لیا حدیث مسلم کس نے بھیجا بھیجنے والا کون ہے اس نے کس سے سنا اس نے کس سے پڑھا اس نے کس سے نہیں تھی کہ شاہلی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ارشارت منصوب ہو گیا آپ دیکھیں ٹیکٹک کے آگے بڑھا رہے ایک شخص کا آپ کو کلیپ آ گیا اور آپ اس کی تقریر سننے آپ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے صحیح ہے غلط ہے جو بیان کر رہے ہیں یہ بیان شرم گروز دے نہیں ہیں آدمی کی تقریر سننا جو بول رہا ہے اس کی تقریر سننا اس کا بات سننا اس کا بیان سننا جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے حلال ہے کچھ بھی نہیں پتا بہت اس نے سوشل میڈیا پر آیا اور چڑھا دیا بہت اس کو خفصتی باروں تھے بن کر آئیں بہت خفصت ہوتی ہے لیکن ان کے معنی درست نہیں ہوتے چلا دیا اب یہ بیٹھ کر سن رہے ہیں چل رہی ہے بھائی یا پھر اس سے اور آگے نہیں کہا جائیں گے پھر بتا نہیں کیا کیا سنیں گے عجیب و غریب قسم کی وہ پوستیں چل رہی ہوں گی عجیب و غریب قسم اچھا پھر اپنا بازوں نے فیس بول پیٹ بنایا ہوتا ہے اپنے بیس میں جا رہے ہوتا ہے اپنے پیٹ میں چل رہی جاتا ہے پتہ نہیں سو لوگوں کے مسجد پیٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس نے کیا لکھا ہے اس نے کیا پوست کی ہے اس نے کیا ڈالا ہے یہاں بہت خواب میں مخواب کوئی زندگی کا مقصد ہے یا نہیں ہے عجیب غریب و غریب قسم کی عادت تھے اور یہ بتاتا چلو اس وقت جو ریسرچ ہے جو تحقیل ہے اس کے مطابق میں اس کرنا ہوں کہ اس وقت دنیا میں طلاق کی زیادہ تر وجہ موبائل فون بن گیا ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی ایک آدمی گھر آتا ہے گھر آ کر گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا اسلامی بھائی گھر چلا گیا گھر جا گھر جانے کے بعد پھر تورا وقت کھانا مانا کھایا اگر باتے کی اور رات رات پر موبائل پون لے کر بیٹے ہیں کون ہے فاری کرے کیوں ایسے حالت پر کیوں اوپر رہ کر اپنے گھر کے بامنات کو بسٹف کرے میرے مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کیوں آ کر کیا وجہ نہ آ کے ماں کیلئے ٹائم نہ والد کیلئے ٹائم نہ بچوں کیلئے ٹائم نہ آپ کیلئے اپنے بچوں کی امی کیلئے وقت ہے آپ آئیں تو باتیں اچھی کریں درس و بیان کریں نیکی کی دعویٰ دے گھر کا خوبصور محور بنائے مدری عامیر سنتے جو گھر میں مدری محور بنانے کے انیس مدری بھول عطا فرما رہے ہیں دیکھ کر گھر میں فرام لگا کر گھر میں لگا دو بھائی انیس مدری ان لوگ کی فرام بنا کر گھر میں لگا دو کہ یہ انیس مدری بھول ہے جس سے گھر میں مدری محور بن سکتا ہے آگر کیوں کیوں اپنے گھر کو دروانے پر گھر میں لڑائی جھگڑے کروانے پر تلیں آپ کوئی آ کر سمجھائے باہر جلے جاؤ باہر جلے جاؤ سامنے نہیں ہوں ادھر نہیں ہوں کمرے میں نہیں ہوں میرے پاس نہیں ہوں بھائی کیا ایسا دے کر رہے ہو کیا چھپا رہے ہو اگر امیر سنت کے بیان فتح میں رہے ہو تو بھائی سپیکر لگا ہو آپ بھی سنو گھر والوں کو بھی سنو مدری جینل دیکھ رہے ہیں موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں نیٹ پر دعوت اسرولی کی مدری خبریں دیکھ رہے ہیں فیدانู عز Highway سسلا دیکھ رہے ہیں نیٹ پر کیا دیکھ رہے ہیں امیر سنت کو مدر گھلدشتہ دیکھ رہے ہیں کوئی نیکی کی دعوت کی بات پڑھ رہے سن رہے تو چھپ کر کیوں کر رہے خود بھی سن رہے دوستو خود جنائے گھر والوں کو سن رہے پتہ چاہے ہمارا بیٹا علم دین سنگھ رہا ہے علم دین آزل کر رہا ہے تو گھر والوں کو کیا ہم نے کوئی نادان سمجھ آئے کہ وہ خود سمجھ آئے کہ دیکھت بھی کچھ لیں اپنے دردار کو اپنے حد و برباد نہ کریں وہ عمیل سنت کا شیلے نا بہت ہی سیاں سے بہنے دیگاری دل کی ہاتھوں سے بستی ہو جائی ہم اپنی گناہوں کے سر اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو دعوے لگا رہے ہیں اپنے گھربار کو دعوے لگا رہے ہیں اپنی فیملی کے کمپلیٹلی انفراسٹریکچر کو دعوے لگا رہے ہیں یہی چیزہ ہمیں بہنے اپنے پر کھیاس کریں کہ کن کن چیزوں میں ایک ہو جاتی ہے بلا وجہ موبائل کا استعمال بلا وجہ نیٹ کا استعمال سوشل میڈیا کا استعمال یاد رکھ رہے میرے میٹھے میٹھوں پیارے میرے اسلامی بھائیوں آپ کے گھر کو آپ کے کردار کو آپ کے سکون کو آپ کی زندگی کے کئی چیزوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اس لیے آج جو میں عرض کر رہا ہوں مہرمانی کر کر اس کو سمجھئے مانے اور زندگی کا اپنا انداز خوبصورت اور پیارا اور اپنے وقت کو رات کو دیر تک ضائع کرنے کے بجائے دیر تک صبح دوپیر تک سونے کے بجائے مہرمانی کر کے رات کو جلدی سو جائیں اللہ توفیق دے تحجد کی نماغ عدا کریں عداوت اسلامی کے مدنی کام کو کرتے ہوئے صدا مدینہ کے لیے آپ آئیے میرے مولا علی مولا مشکل کشا شیر خدا کر رہا اللہ تعالی و جل کری یہ فجر میں اٹھاتے اٹھاتے جا رہے تھے کہ آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہید ہوئے تھے فاسق کہا تھا رات کو نماز پڑھ کرنے گھر والا کو پھایا کرتے تھے نماز 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ رکھتے ہیں جگر خاتل جنت بی بی فاطمہ راتی اللہ علیہ و مولا علی قرم مولا تعالی و جہور کریم کے گھر خود تشریف دے جاتے نماز کے لئے اٹھانے کیا جانا ہماری ذمہ داری ہم مولے ہم خالی سونے کھانے پینے اور موبائل پر رکھ گئی ہوگی ہم کھیلنے اور اس طرح حضوریہ میں ہوتلوں پر بیٹھ کر دھائیڈا ہے تین تین بہیت ہے بہت بہت بات کرتے ارے کیا رکھا ہے فطروں کا دور ہے حدیثیں پڑھیں تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے بلا بجے گھر سے باہر نکلنے کی ممانک ملے گی آپ کو ایسا فطروں کا دور ہے اور پھر گفتگو اللہ علیہ گفتگو کا تو کوئی حال ہی تھی عجیب و غریب قریب و عجیب قسم بھی گفتگو کا مزاج ہمارے بنا ہوا ہے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا عجیب تھا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے پڑھا دنیا داروں کا ذکر تو بڑی بات ہے میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اپنی مجالس پہ دنیا کا ذکر بھی پسند نہ فرما دے دنیا داروں کا ذکر دور آپ دنیا کا ذکر بھی مسئلہ بھی فرما دیتے ہیں چنانچہ صدور شریعہ بطور طریقہ مولانا عمجہ دری عاظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے بعد حاضرین کی بڑی تعداد موجود دیتی ہیں عموما دینی بات لوگ دریاب کرتے ہیں اور میرے حضور یعنی آلہ عاظم جواب دیتے کسی حدیث کے آیت کے متعلق بیان فرماتے ہیں کبھی اولیاء کرام کے واقع بیان فرماتے ہیں حاضرین آپ کے آستان مبارک میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے آلہ حضرت کو دنیا کی باتوں میں گھتوکو کرتے ہوئے دیکھا ہمیشہ کوئی نہ کوئی دینی تذکیرہ فرمایا گردے یہ تھے میرے آنا آتے ہیں جوز کیسا ہے کھانا کیسا ہے وہ تیگا کیسا ہے وہ تفریم مقام کیسا ہے وہ یہ کیسا ہے ہمارے پاس کوئی دینی بات ہے یا نہیں ہے یعنی بات اوقات موضوعی کوئی نہیں کھانا پینا گھونا پھرنا ہمارکیٹ یہ وہ عجیب ہو رہی یعنی میں خاص طور پر خاص طور پر وہ ہمارے مبلغین جو اللہ کی رحمت سے کسی بڑی مدرین قلاب کی سوچ رکھتے ہیں خاص طور پر میں نے مبلغین اسے میرس کر رہا ہوں اے دعوت اسلامی کے مبلغوں اے میرے ذمہ دار اسلامی بھائیوں اپنی نشیس طور پر خاص یعنی اپنا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے یہ کچھ علم دین کے مدرین بھوڑ لیکھا جائے آپ کے پاس بیٹھا آخرت کی بکر لیکھا جائے آخرت کی سوچ لیکھا جائے آپ کے پاس بیٹھ رہے والے کو یہ فیل ہو کہ میں دنیا کی محبت قلق ہو مجھے پر قبل لے گئے دعوت اسلامی جیسا ہونا چاہیے کاش ونہا بیٹھ کر بولے یار کیا مرگئے اس کے لئے مجھے میں کیا مرگئے تو ادھر ادھر کی الٹی سی باتیں کر کے اپنے بھوڑ کو زائع کرنے کے بجائے رات کو باہر وقت زائع کرنے کے بجائے مرمانی کریں میرے بیٹھے بیٹھے بیارے بیٹھے اسلامی بھائیو پلیز گھر جائوں گھر جا کر بھی اپنا کردار کیا ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت کا کوئی ذہن نہیں ہے کیا ہمیں بچوں کی اپنی کی تربیت کا کوئی ذہن نہیں ہے کیا ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے کا کوئی ہمارا ذہن نہیں ہے کیا آس پاس پڑوسی رشتے دار کا صلح رہمی کرتے ہوگے ان کو نیکی کی دعوت دینے کا ہمارا کوئی ذہن نہیں ہے مطالعہ کہاں ہیں آپ گھر گئے آپ سوشل فیڈیا پر یا موبائل پر یا دیکھر چیزوں میں آپ نے تیر تیر چار چار گھنٹے دے دیئے میں کہتا ہوں قرآن کریم کی چار آیت آپ نے نہیں پڑھی آپ پڑھتے ہیں جو نیند آئلہ دی ہے ماشاءاللہ اس ہفتے ہمیں جو رسالہ دیا یہ دو رسالے پڑھنے کا ہمیں مولد مطلب ملی ہے اور دعا ملی ہے کہ اللہ تعالی اسے مقرد عاشق رسول بنا دے جو یہ دو رسالے پڑھ لے یہ دو رسالوں کے صفحہ دیکھئے ایک کے صفحے ہیں بیس اور ایک کے صفحے ہیں فورٹی ایٹ فورٹی نائٹ فورٹی ایٹ فورٹی نائٹ یہ سب ملا کر بھی چاریس اور بیس آپ جو سنجھے کے ساٹھ ساٹھ صفحے نہیں ہیں ففٹی ایٹ پیجیز اور موسٹ ففٹی ایٹ پیجیز کو پڑھنے کے لیے آتا گھنٹا نہیں چاہیے ہم کو آپ اپنی ٹائننگ دیکھنے لیے گا آپ اپنی ٹائننگ دیکھ رہے ہیں ہم نے کتنا وقت کی رسالے پڑھنے کے اور دعا مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مخلص عائشی کے رسول بنا گئے میں نہیں مدنی چینل دیکھیں ماشاءاللہ اس طور پیدانے اعلیٰ سلسلہ آرہ منی چینل پر الحمدللہ بلالہ میں مدینہ فیدانے اعلیٰ حضرت فیدانے اعلیٰ حضرت فیدانے اعلیٰ حضرت آپ بھی آجاو فیدانے مدینہ میں الحمدللہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے فیدانے اعلیٰ حضرت اس کا فائنل مقابلہ بھی ہے اور یہ سلسلہ بھی کرے گے ذوک انات کا فائنل ہے اور یہ ماشاءاللہ مدنی پنگ بھی ہوگئے ہیں یہ ہمارے فیرائی منزل جو یہ آسمان کریں گے یہ کھلا آسمان ہے یہاں یہ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا اور اعلیٰ حضرت کو اس بھی منائیں گے انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی ہوگی اور انشاءاللہ تو یہ چند ایک مدنی پھول ہاتھ ہو کر ارز کرتا ہوں مہربانی کر کے اپنی عادت پر بھول کریں ہماری ایک مسجد پر ارکہری اور پھر گھر آ کر جو میں نے ارز کی ہے کہ اس طرح نہیں کسی حضوریات میں نہ پڑے گھر کا ماحول پلیس مدنی بنائیں اور اپنے گھر میں انتشار گھر کو ٹوٹنے پوٹنے سے بچائیں ماں باپ کے دل دکھانے سے بچائیں بیگی بچوں کے دل دکھانے سے بچائیں اسلامی بینے اپنے بچوں کی اور اپنے بچوں کے ابو کی وہ خدمت کریں اس کا دل دکھانے سے بچیں تاکہ بس یہ مدنی ماحول رہے مدینہ مدینہ رہے آلہ عزت رحمت اللہ تعالی کی آخر میں ایک ادا وہ تھی انکسار آجزی اور آجزی کے ایسے سے اطفال آلہ عزت رحمت اللہ تعالی کے کتابوں میں لکھے ہیں کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے کبھی یعنی اتنا بڑا فتاوہ رزویہ بار شدیت اسلام الحرم پتہ ہے سوری اسلام الحرم ہدایت مخشیش پتہ نہیں کیا 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 کہ اتنی دو قرآن کی آیات کی کتنی دو تفسیر آلہ عزت کی باقاعدہ تفسیر قرآن آلہ عزت کی نہیں ملنی مگر کتنی دو آپ مفصیر ہیں مہدیس ہیں آپ شعر آپ نے بہت زبردست شعرے ہیں حدیث کی شرعہ بیان کرتے ہیں فکر کے حکام کو خود سن کر بیان کرتے ہیں اللہ نے بڑا مقام آتا کیا میرے آلہ عزت کو انتماع تخصوصیات اور علماء آلہ عزت کے یعنی علماء کہیں آلہ عزت عوام بات کی بات ہے وقت کے علماء کہیں آلہ عزت وہ اپنے علماء کہیں امام اہل سنسل اور امام اہل سنسل فرمائے کہ مجھے کبھی خواب میں بھی خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں خواب میں بھی خیال نہیں آیا کہ میں عالم ہوں فرماتے فقیر تو ایک ناقص عاصر ادنا طالب علم ہے کبھی خواب میں بھی اپنے لئے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا بحمدی بحمدی ہی تعالی بظائر اسباب یہی کہ ایک وجہ ہے کہ رحمتِ الٰہی میری دستگیری فرماتی ہے میں اپنی بے بزہارتی یعنی بے سڑو سامانی جانتا ہوں اس لئے بھونک بھونک کر قدم لگتا ہوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں اور مدبر علم حق کا افادہ یعنی فیس پہنچاتے ہیں اور انہیں انہی کے رب کریم کے لئے حمد ہے اور ان پر عبدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقام فرماتے ہیں کبھی میرے دیل میں یہ خطرہ بھی نہ ادھرا کہ میں حالی ہوں اتنی زبردست آجزید کی ساری اور وجہ بارگاہ رسالہ میں کوئی بات آس کر نہیں اور اشعار کی جانتے ہیں حال عزت کے ماجزے حدائی کے مخشیش دنوں نے واقعی پڑی ہے یہ حال عزت کی آجزید پہلے اشعار تو دیکھیں دعویہ سم سے تیری شفاعت پہ پیش تک کیا نکھتے ہیں میرے رضا دعویہ سم سے تیری شفاعت پہ پیش تک دفتر میں آسیوں کے شہار انتخاب آجزید کہ یا رسول اللہ آپ کی جو شفاعت ہے نا اس میں سب سے بڑھ کر آگے مطلب کہ میں دعویہ رکھتا ہوں کہ میری شفاعت آپ فرمائیں کہ میں آپ کی شفاعت کا سب سے پہلا حق دار ہوں کیوں کہ گناہ گاروں کے فیریت پہ سب سے نمائیہ میرا نام یعنی یہ آجزی ہے نا بارکہ رسالت ایک جگہ لکھتے ہیں رضا آئے آئے رضا کسی سگے تہبہ کے پاومی جو میں سگے تہبہ مدینہ کے سگ جو ہمارے جسرم کتا ہوتے ہیں رضا کسی سگے تہبہ کے پاومی جو میں تم اور آئے اتنا دماغ لے کے چلے کہ اے رضا سگان مدینہ منورہ کے پاؤں چمنے کی تمانہ نہ کرو کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو رضا کسی سگے تہبہ کے پاومی چھمیں اچھا پھر دیتے ہیں رضا جو دل کو بنانا کا جلوہ گائے حبید رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبید تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا اے رضا اگر چاہتے ہو کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے تمہارے دل میں آدو یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو یہ آجزی اپنے اندر آجزی وانا دل آلہ و خود لکھتے ہیں مقابل وہ ہمیں نظر کو آیا یہ نہ پوچھتے سب یہ تھا تو آیا آلہ و مرواد ہے دل تو پیارے آقا کے دھرے دولت پر روزہ انور پر ہے مگر یہ نہ پوچھو کہ میرے دل کے حال کیا ہے یہ آلہ و خود ایک جگہ لکھتے ہیں آلہ و خود آجزی ان کی ساری یہ یہ بڑے لوگوں کا بڑا کا بڑا منصب ہے آجز ان کے ساری جو اللہ کے لئے آجزی کرتا ہے اللہ سے بلند یہ تفقہ پرداش اور بارگیا رسالت میں تو آجزی اللہ اللہ بے ہونر و بے تمیز کس کو ہوا ہے عزیر ایک تمہارے سوا تم پہ کرو رو درود بے عدب و بدلی حاف کرنا سکا کرنا سکا کچھ حفاظ عفو پہ بھونا رہا تم پہ کرو رو درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کونی کی کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سر والا تم پہ کرو رو درود بھونا رو درود یعنی عزیر یعنی عزیر یعنی عزیر بارکہ فسارت میں عرض کرتے رہتے ہیں اسی اسی ہے اسی اسے اشعار یعنی عزیر لبواہ آنکھے بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں لبواہ آنکھے بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں تصور کرے کہ سرکار کے روزے پر حضریہ لبواہ آنکھے بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری پہ مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگی پائیں گے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز عدب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھی بھر کی ہے ایسے ایسے اشار عالی حضرت تکے ہیں نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تباہ کے سر پہ ایمنا وہ جو بھائی ماں ہوا میں اقوار کروں میٹھے میٹھے پیارے سر عالی حضرت کی اشار پڑھے نا اور کہے کہ عالی حضرت مجھے کہہ رہے ہیں عالی حضرت مجھے کہہ رہے ہیں دوسر سیاہکار کون ان سا شفی ہے کہاں پھر وہ دوسری کو کھل جائے دل یہ تیرا گمہ آقا مجھے کیسے گلے گی کہ ان جیسا شفاق کرنے والا کوئی نہیں وہ مجھے سیاہکار گناہگار کوئی نہیں اور آقا کی حدیث مجھے یاد آلے ہے کہ میری شفاق میرے ان گناہگار امتیوں کے لئے ہے جن کو ان کے گناہ میں حضرت کیا بس اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو تھانکے رکھو میرے مٹھو پیارے اسلامی بھائیو اور عالی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بیغام میں بیان کی آخر میں شرین کی صورت بیان کروں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی آدم کی بس عالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ خوبصورت ہمیں اس دن دیا کہ دہن میں زبا بولو دہن میں زبا بدن میں اے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں زبا وہ چلے کہ باگ بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے یہ روا کے تلے رسنا میں کھلے رضا کی زبا سباہ ہو چلے کہ باگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سباہ ہو چلے کہ باگ پھلے وہ پھولے کہ دن ہو بھلے لیوہ کے تلے سباہ زباہ کو بھلے یہ سعادت نصیب ہو آلہ حضر کے ساتھ اٹھیں اور بس آلہ حضر کے ساتھ گسپات بھی ہوں آلہ حضر بھی ہوں اور بس اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو آقا کے لوائے الحمد تلے جگہ نصیب ہو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے اور آقا کی شفاعت لے کر ہم بلا حساب جنت میں جانے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بڑا ہو گا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہو آپ کی غلامی پر مجھے یہ امید ہے کہ میں آپ کے در کا گدہ ہوں کہ آقا ہو کر میں دوزخ کے قید میں نہیں جانا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بڑا ہو کر اور آلہ حضرت کی تعلیمات بس اس پر جاتے رہے ہیں رضا صریف رضا رضا صریف رضا علماء نے مجھے بتایا کہ آپ جب باب المدینہ حمیل سنن سے ملاقات کر کے ہند گئے اور مبارک رشریفیہ گئے تو وہ غلامہ کو چمات کر ہم نے بتایا کہ ہم علیہ السکادری سے مل کر آئیں ہم علیہ السکادری سے مل کر آئیں ہم یہاں ہم یہاں احمد رضا برداتے ہیں اور وہاں علیہ السکادری احمد رضا پلاتے ہیں پلاتے ہیں یہ ہے بس دعوت اسلامی سے مابستہ ہو دعوت اسلامی الحمدللہ آلہ حضرت کی سچی غلامی کا نام ہے اور آلہ حضرت سچی غلامی تو غوسبا کی کیا غلامی ہے مدینہ مدینہ غلامی اور غوسبا کی سچی غلامی تو پھر سدکار کا عشق سے سا نصیب ہو اہلِ بیت کا عشق سے نصیب ہو صحابہِ کلام کا عشق سے نصیب ہو اور پھر انشاءاللہ ان عشق و محبت اور اطاعت و فرمہ برداری اور احکام شریعت کی بجاوری کہ فرائض پر عمل واجیبات پر عمل سنت پر عمل کرتے کرتے انشاءاللہ آقا کو راضی کریں گے اور آقا کو راضی کرنا کیا ہے خدا کے رضا چاہتے ہیں دعو عالم خدا چاہتا ہے رضا چاہتا ہے آقا کو راضی کریں گے آقا کا رب پیارا ربِ کریم راضی ہوگا اور جب پیارا ربِ کریم راضی ہوگیا کیا جب ہمارے لیے حکم ہو جائے کہ ان کو بلا حساب جنت میں ناخلہ دے بڑی تعداد بغیر حساب کے جنت میں جائے بڑی تعداد اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کیا جب ان بڑی تعداد لالوں میں ہمارا بھی ناما جائے ہمارا بھی شکر جائے اللہ قریب ہمیں عالی حضرت کہ دامن سے مرتے دم تک وابستہ رکھے عمیر السندق کہ دامن سے مرتے دم تک وابستہ رکھے دعوت اسلامی کے مطلی محول سے بلکل سلامتی حافیت کے ساتھ مرتے دم تک اللہ وابستہ کی عطا فرمائے آمین بجاہیر نبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو جائے سرکار قیامت دلدار قیامت حضور قیامت مرحابا قرلول قیامت مرحابا حقائط قیامت انشاءاللہ انشاءاللہ عصبہ جل یہ انتیس سفر المظفر سے نا آجیبی مدری مزادوں جسرہ شروع ہو جائے گئے انشاءاللہ تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں تمام عاشقین رسول ہو سکے تو بارہ کے بارہ دن بارہ والے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بار پر میں توفہ دیں گے انہ بارہ مدری مذاکرے تیرہ مدری مذاکرے جو بھی ملیں فیضان مدینہ میں گزارے راتِ قبض کب ہمیں دے دیں پجر تک نہیں رہیں خصوصی مدری مذاکرے مجھن کرتے رہیں وہ خوب مدینہ مدینہ کریں انشاءاللہ مل کر شایع نشان طریقے پر انشاءاللہ جشن ورادت منائیں گے بلکہ عمیل سلطت کی خمفت ادا یہ ہے کہ آپ کا گھر گھر مبارک پچیس سفر کو سر جاتا ہے یہ بھی نیت کریں رضا کے بھولام کہ انشاءاللہ یہ مدری پرچم اور اس میں عالی حضرت کا گمبت کا بھی ہے نا یہ وہ پرچم ہے مدری پرچم کہ انشاءاللہ یہ اوپر کا رنگ آپ کو اس سفر مزفر میں نیچے سفر رنگ باروی شریف اور یہ بیچ کا رنگ یہ گیاں بھی شریف ہریں ابھی لگا لیں یہ ایک مدری پرچم انشاءاللہ گوسمہ کی گیاں بھی تک آپ کو مدینہ مدینہ کرتا ہے تینوں رنگ ہیں دعوت اسلامی کا یہ مدری پرچم ہے تو یہ لے لیں اور مدری پرچم بھی لگائیں اور مدری دی جا ہے کہ پچیس سفر کو عاشقہ نے رضا کے گھر بھی جگمہ جگمہ کرتے ہیں ایدہ دور دیں گے علیہ وآلہ کون ہے رضا والا علیہ وآلہ امام علیہ السلام مدینہ مدینہ پھر بہنے پچیس بھی پوری ہو جائے من کر دیں لائٹیں پھر انشاءاللہ یکور ربی روول کو دوبارہ چراغہ شروع اور اتا رہے گا انشاءاللہ خاک ہو جائے علیہ وآلہ صلو علیہ حبیب اب انشاءاللہ ہفتہ بار اشتماع کے دور دے پاک دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتا رہے ہیں اللہم اللہم صلی و سلیم و بارک علا سیدینا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجام وعینا آلی وصحبی وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی نور سے روایت ہے اگر شخص یہ دور دے پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے حضرت احمد صلی رحمت اللہ الحادی بات دوروں سے نکل کرتے ہیں اس دور چھلیت کو ایک بار پڑھنے سے چھلاک دور پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے اللہ اللہ صلی علا سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ سوالتا دائمتا بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآل 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 نے اسے اپنے اور سزی اکبر رضی اللہ وآل بھل بھل آل